بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاکر جوید اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ سامنے بہت بڑی نیوز شیئر کرنے والوں وہ یہ ہے کہ سپاک سزوکی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی سب سے مشہور کار کلٹس تھی اس کو وہ ڈسکرنٹیونیو کرنے والے ہیں اس کو کیوں بند کرنے جا رہے ہیں اور اس کا آلٹور صرف سے کیا تعلق ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو پر شیئر کی جائیں گی ویڈیو پوری دیکھے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو رضو سبسکرائب کریں تاکہ انہوں والی مزید ویڈیو بھی آپ تک واسہ نہیں پہنچ سکتے ہیں چلتے ہیں نیوز کی طرف تو سزوکی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس گاڑی کو بند کرنے جا رہے ہیں اب یہ سزوکی کی سب سے مشہور گاڑی تھی کیونکہ یہ گاڑی وہ گاڑی ہے جو لوگ بڑی گاڑیاں نہیں خرید سکتے اور جو چھوٹی گاڑیوں میں اندر جو سب سے اچھی گاڑی تھی پاکستان کے اندر وہ سزوکی کلٹس کو ہی سمجھا جاتا تھا تو اس گاڑی کو جو ہے وہ بند کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آلٹو اور سویفٹ جو انہوں نے ریسنٹلی لانچ کی ہے اس کی سیل کے پر بہت زیادہ ایفیکٹ آ رہا تھا وہ سیل نہیں گاڑی ہو رہی تھی اس کی تھوڑے سم اگر آپ کو پاما کی ریپورٹ بتا دوں تو میرے پاس سم نے بھی ریپورٹ پڑی ہوئی ہے آلٹو گاڑی جو ہے وہ مارچ میں نو ہزار آٹھ سو چودہ یونٹ سیل ہوئے تھے اور اس کے بعد اپریل میں وہ کم ہو کر پانچ ہزار نو یونٹ سیل ہوئے اور اس کے بعد میہ میں وہ پانچ ہزار چار سو اکسٹل مطلب کہ جو آلٹو کی سیل ہے جیسے ہی پرائسز بڑی ہیں گاڑیوں کی تو اس نے آلٹو نے بیس لاکھ کو ٹچ کیا ہے تو تب اس کی سیل جوادی رہ گی ہے سیل کم ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ ان اس بیس لاکھ کی جو گاڑی لینی ہے تو وہ پر کلڈس کی طرف چل جاتے ہیں یا کسی اور کی طرف گاڑی کی طرف جو وہ موو کر جاتے ہیں اسی طرح جو سیفٹ ہے گاڑی اس کی سیل نہیں ہو رہی کیونکہ جو سوکی کا کلڈس کا سب سے ٹو ویرینٹ تھا وہ ستائیس لاکھ کو ٹچ کرتا ہے بلکہ ستائیس لاکھ کا ہے اور اس کے بعد اگر سوکی کی بات کریں تو اس کا سب سے ٹو ویرینٹ بھی ستائیس لاکھ ہے تو یہ درمیان میں جو نا لٹکی ہوئی تھی ہیں دو ویرینٹ کے اندر تو سوکی بلنجی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس گاڑی کو بند کریں گے اور اپنا جو سارا فوکس ہے وہ سوکی کے اوپر لے کر جائیں گے اور آلٹو کے اوپر لے کر جائیں گے تو یہ اچھا فیصلہ ہے ان کا یا اچھا فیصلہ نہیں ہے یہ تو پبلک ہی بتائے گی اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کو لانچ کیا تھا سوکی نے دوزار سترہ میں اور اس کے تین ویرینٹ تھے وی ایکس وی ایکس آر اور وی ایکس ایل جو سب سے ٹو ویرینٹ تھا وہ آٹومیٹک گاڑی تھی اور بھی اس کی پرائیسز کی بات کریں تو وہ تکیبن سائیس لاکھ تک ہے اور اس کا لو ویرینٹ جا رہا ہے وہ تائیس لاکھ رپیگ اور اس کے اندر اگر فیچرز کی بات کریں تو ایر بیگز آتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پاور وینڈوز ہیں پاور سٹیرنگ ہے کیلس اینٹری ہے اور اس کے اندر لائرم آتے ہیں اور بہت ہی اچھی گاڑی تھی ایکنومکل تھی فیول ایکنومکل گاڑی تھی اب میرے مطابق تو یہ سوکی کا فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑی بہت زیادہ فیمیس گاڑی اور بہت زیادہ زبردست قسم کی گاڑی تھی اگر ہم پرائیس کی بات کریں جو بھی کرنٹ پرائیسز ہیں آلٹو انیس لاکھ ہی کامنے زہر کا اس کا ٹو ویریئنٹ ہے سوکی کلٹس کا جو سب سے لہ ویریئنٹ ہے وہ تکیبن تائیس لاک تیسزہ رپیک ہے اور جو سب سے ٹو ویریئنٹ ہے وہ ستائیس لاک باسٹھزہ رپیک ہے اگر سوکی کلٹس کی بات کریں تو سوکی کلٹس کا جو سب سے لہ ویریئنٹ ہے وہ ستائیس لاک چوترزہ رپیک ہے اور سب سے جو ٹو ویریئنٹ ہے ہے اب دیکھا سوکی آلٹو کا جو ٹو ویڈینٹ ہے وہ افیکٹ کر رہے سوکی کلٹس کے لو ویڈینٹ کو اور اسی طرح جو سوکی کلٹس کا ٹو ویڈینٹ ہے وہ افیکٹ کر رہے سوکی سویفٹ کے لو ویڈینٹ کو ملکہ یہ درمیان میں اٹکی ہوئی ہے اب اس کا کوئی افیشل نوٹفکیشن تو جاری نہیں ہوا جیسے ہی ہمیں کوئی اس کی پر آپ پر اطلاعات مزید ملتی ہیں تو ہم آپ سے ضرور شیئر کروں گا اور اگر کوئی قویشن ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تھیکیو سو مچ اللہ حافظ